وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُوهُ فَهُوَ الْكَارِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُوهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِي وَالَا أَتَأَوَّالُو کل کچھ باتیں آگئی تھی فیل کے بارے میں فیل کہتے ہیں جس سے اُحْقَلِمَة اُحْقَلِمَة جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے مانو کل بتایا گیا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں موضوع اور محمل انسان اپنے موں سے جو بھی آواز باہر نکالتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ایک موضوع اور ایک محمل تو انسان اپنے موں سے جو باتیں نکالتا ہے کچھ باتیں اپنے اندر مانا بھی رکھتی ہیں اور کچھ باتیں کوئی مانا نہیں رکھتی ہیں تو جو باتیں مانا نہیں رکھتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے محمل اور محمل کا مانا بھی ہوتا ہے بیکار اس لئے بیکار چیز کو وہیں سوڑ دیا ہم نے موضوع کو لے کے آگے بڑھیں موضوع کا دوسرا نام کلیمہ بھی ہے اب کہیں موضوع یا کلیمہ اس کی تین قسمیں ہیں اس میں فیل اور حرف اور پورا عربی گرامر اسی پر ہے اسی کے ایردگرد ہے باہر کچھ بھی نہیں جا رہا ہے تو یہ ریپیٹ میں نے اس لئے کیا کہ ورب کی فیل کی تاریف اسی طرح سے ہے کہ فیل کہتے ہیں اس کلیمہ کو پتہ چلا کلیمہ کی قسموں میں سے ہے فیل وہ کلیمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو ساتھ میں زمانے میں سے کوئی زمانہ بھی پائے جائے فیل یعنی ورب جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پائے جائے لفظ اب نہ کہیں کلیمہ کہہ دیں اب لفظ سے نیچے آ چکے ہیں کلیمہ لفظ ایک دم سے سٹارٹنگ والا ہے انسان اپنے مو سے آواز کی صورت میں جو کسی باہر نکالا پھیکا اس کو لرز لرز کی دو قسمیں موزو محمل محمل کو چھوڑ دیا موزو ہی کا دوسرا نام کلیمہ بھی ہے تو آپ کہیں گے فیل وہ کلیمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پائے جائے جیسے ہم کہیں کتابہ اس نے لکھا یہ پاسٹ ہو گیا ہم کہیں یک توبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا پرزنٹ اور سوچر ہو گیا تو ہمارے تین ہیں پاسٹ پرزنٹ اور سوچر تو تینوں ہو گیا اب اس کے بار کہتے ہیں کہ فیل کی فیر کس میں ہیں جس طرح سے موزو یا کلیمہ کی تین کسم ہیں اسم فیل حرف اور ہم نے پڑھا ہے اس کے پہلے اسم کی کسمیں پڑھ لی ہیں ہم نے یہ تو فیل کے بحث آج کل ہو رہی ہے اس کے پہلے جو کسم نے پڑھا ہے وہ اسم کے بارے میں جتنا بھی پڑھا ہے تو اسم کی بہت ساری کسمیں ہیں ایتوار بدلنے سے نوعیت بدلنے سے کسمیں بدل جاتی ہیں اسم کی ایک کسم ہے معرفہ نکرا تو اسم کی ایک کسم ہے مزکر مونس تو اسم کی تیسری کسم ہے واحد دسنیا جما اس طرح سے کسمیں بدلتی ہیں جیسے نہوں کی کسمیں اگر کوئی پوچھے کہ بھائی نہوں کی کتنی کسمیں ہیں تو ہم کہنے بھائی بہلے سوال اپنا درود کر لو تو بتا سکتے ہم ہے نا اب بھائی تیلر کر دوگے اس اتوار سے نمبر کے اتوار سے تو ہم نے کہی تے دو ہے نا نہوں کی کتنی کسمیں ہیں تو جو آپ نے کہا نمبر کے اتوار سے تعداد کے اتوار سے عدد کے اتوار سے تو ہم نے کہی تے دو آپ نے کہا کہ ناؤں کی کتنی قسمیں ہیں جنڈر کے تبار سے تو انہوں نے کہا جے چاہا جب تک نوعیت نہیں بتائیں گے آپ سوال میں واضح نہیں کریں گے تب تک ہمارا جواب صحیح ہو کر بھی آپ کے مطلب کا نہیں رہے گا پتا چلا قسم کی بہت ساری قسمیں ہیں نوعیت بدلنے کے تبار سے قسموں کا نام بدل جاتا ہے ایسے ہی فیل کے بھی قسمیں ہیں فیل کی ایک قسم ہے لازم اور متعددی فیل کی ایک قسم یہ بھی ہے لازم اور متعددی تو دوسری بھی قسمیں ہیں فیل کی ایک قسم ہو گئی لازم اور متعددی تو فیل کی دوسری قسم ہو گئی معروف اور مجھول جیسے اس میں بتا گیا تھا کہ نوعیت اعتبار کے بدلنے سے قسمیں بدل جاتی ہیں ٹھیک ویسے ہی معاملہ یہاں پر بھی ہے فیل کی ایک قسم ہو گئی لازم اور متعددی تو دوسری قسم ہو گئی معروف اور مجھول ایسے ہی فیل کی ایک اور قسم ماضی ہو جارے عمر وغیرہ تو اب ایک ایک کر کے لئے بھی چلتے ہیں کہتے ہیں فیل لازم اور متعددی فیل کی ایک قسم ہو گئی لازم اور متعددی لازم کسے کہتے ہیں اور متعددی کسے کہتے ہیں ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو یہ تو سمجھ دے ہوں گے ٹرانزیٹیو اچھا باشا ٹرانزیٹیو یہ تو عام بات ہے ٹرانزیٹیو ان ٹرانزیٹیو ان ٹرانزیٹیو ایک فیل ہوتا ہے کہ جس کو صرف سبزیٹ کی ضرورت ہے فائل کی ضرورت ہے اس کو ہم بولتے ہیں لازم لزومن کے معنی ہوتے ہیں چمٹنا چمٹنا وہ فیل جو بس اپنے فائل تک چمٹ کے رہ جائے فائل سمجھتے ہیں نا فائل ہاں کرنے والا فائل کی معنی کرنے والا ہم نے کہا کاتابہ زیدن زید نے لکھا یہاں پر زیدن کیا ہے فائل سبزیکٹ ہے تو کہتے ہیں کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف سبزیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے صرف فائل کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بولتے ہیں فیل لازم کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جن کو سبزیکٹ کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے ان کو بولتے ہیں فیل متعددی اس کو یاد رکھنے کے لیے ذہن میں بٹھانے کے لیے اور تادیر باک کے رکھنے کے لیے آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں یعنی اس کے معنی پر غور کریں گے تو تادیر جہن میں بیٹھ سکتی ہے جو میں نے بتایا لزومن کے معنی ہوتے ہیں چیمٹرنا اسی معنی سے ہم سمجھ لیں اس کو اس کے معنی ہی سے سمجھ لیں لزومن کے معنی چیمٹرنا یعنی وہ فیل جو اپنے فائل تک چیمٹ کے رہ جائے چیمٹ کے رہ جائے اور متعددی کہتے ہیں آگے بڑھنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ متعددی بیماریاں ہیں جن کا عقیدہ ہے وہ اپنے تباہ سے کہتے ہیں کہ یہ متعددی بیماریاں ہیں یعنی یہی بیماریاں پھیلنے والی ہیں ان کو وہ بیماری ہو گئی ہے تو ان کے ساتھ میں کوئی دوسرہ رہتا ہے تو ان کو بھی ہو جاتی ہے ایسا لوگ کہتے ہیں تو اس طرح کی بیماریوں کو بولتے ہیں متعددی بیماری متعددی کہتے ہیں آگے بڑھنے والے کو حد سے تجاؤز کرنے والے کو وہ فیل جس کو فائل کے علاوہ مفہول کی بھی ضرور پڑے اس کو بولتے ہیں متعددی کس کا انگلیش میں ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو کا ماملہ جملے کو دیکھ کر کے تائکے آتا ہے جملے میں ایک ہی ورب ہے اس ورب کو ہم کبھی ٹرانزیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں کبھی ان ٹرانزیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں اگر جملے میں اوبجیکٹ آیا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ متعددی ہے اور اگر جملے میں اوبجیکٹ نہیں آیا ہوا ہے تو ہم کہیں گے لازم ہے انگلیش کے معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے وہاں پر اگر اوبجیکٹ آیا ہوا ہے تو ہم کہیں گے متعددی اوبجیکٹ نہیں آیا ہوا تو ہم کہیں گے لازم ہے متعددی بولیں گے متعددی بولیں گے متعددی بولیں گے جو تاریف کو یاد رکھئے انگلیش میں متعددی میں نے کہا کہ لازمون چمٹنے والا وہ فیل جو اپنے فائل تک چمٹ کے رہ جائے جملہ فیلیا ہو یا جملہ اسمیلیاں دونوں میں کم از کم دو جز ہوتے ہیں جملہ اسمیلیاں ہے تو وہاں پر مبتدہ اور خبر جملہ فیلیا ہے تو یہاں پر فیل اور فائل فیل اور فائل مل گئے تو جملہ ہو گیا پتا چلا کہ جملہ فیلیا کو جملہ فیلیا بننے کیلئے کیا چاہیے فیل اور فائل یہ اس کی حد متیر ہو گئی کم سے کم یہ حد متیر ہو گئی اتنے پر بس ہو گیا اب جب حد متیر ہو گئی تو کہتے ہیں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کچھ ورم ایسے ہوتے ہیں جو حد سے بھی تجاوز کرتے ہیں تو انہی کو بولتے ہیں ہم متعدی حد کیا ہے فیل اور فائل کا ملنا اب اس متیر حد سے اگر کوئی کراس کر رہا ہے تو ہم کہیں یہ متعدی ہے جو فیل اپنے فائل کے علاوہ مفہول کی بھی چاہت رکھے اس کو ہم بولیں گے یہ فیل متعدی ہے اور جو فیل اپنے فائل تک سمٹ کے چمٹ کے رہ جائے اس کو ہم بولیں گے یہ فیل ہے لازم ہے ایسے ہی خیل کی ایک اور پسم معروف اور مجھول جو بھی نام رکھا گیا ہے ان کے اگر معنی ذہن میں رہیں گے تو تاریخ ذہن میں بیٹھ جائے گی جیسے بھی میں نے بتایا دو مثال دیکھ کر کے لزوم ان کے معنی چمٹنا چمٹنا لازم ان کے معنی چمٹنے والا اللہ وہ فیل جو اپنے فائل تک چمٹ کر کے رہ جائے اور متعدی کہتے ہیں آگے بڑھنے والے کو حد سے تجاوز کرنے والے کو وہ فیل جو حد سے تجاوز کرے حد کیا ہے فیل اور فائل کا ملنا یہ حد ہے ان دونوں کے مل جانے سے جملہ مکمل ہو گیا اب مقررہ حد سے بھی کوئی تجاوز کر رہا ہے تو ہم کے لئے متعدی ہے معنی کے تبار سے تاریخ ذہن میں بیٹھ سکتی ہے ایسے ہی معروف اور مجھول یہ بھی فیل کی قسم ہے جس کو ہم ایکٹیو اور پائیسیب کر سکتے ہیں ایکٹیو اور پائیسیب معریفتون کے معنی ہوتے ہیں جاننا معریفتون کے معنی جاننا معریفت بولتے ہیں معریفت جاننے کو مجھول کے معنی نا جانا ہوتا یہ جہلن سے ہے جہلن کے معنی نا جاننا یہ ایک دوسرے کی اپوزیٹ ہے معریفتون کے معنی جاننا جہلن کے معنی نا جاننا جہلنجیم اور ہا اور لام اب کہیں گے معروفن یعنی جانا ہوا معروفن کے معنی جانا ہوا مقتولن کے معنی قتل کیا ہوا ایسے ہی معروفن کے معنی جانا ہوا مجھولن کے معنی نا جانا ہوا معنی اگر ذہن میں ہے تو اسی ایمانے سے تعریف ذہن میں بیٹھ سکتی ہے ہم نے کہا معروفن معنی جانا ہوا اس سے ہم سمجھ لیں کہ وہ فیل جس کا فائل جانا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیل معروف وہ فیل جس کا فائل جانا ہوا ہے معروفن کے معنی ہوتے ہیں جانا ہوا اسی سے جوڑ کر کے ہم تعریف سمجھ لیں کہ وہ فیل جس کا فائل جانا ہوا ہے وہ فیل جس کا فائل جانا ہوا ہے وہ معروف ہے جی وہ معروف ہے مجھولن کے معنی نا جانا ہوا وہ فیل جس کا فائل جانا ہوا ہے اس کو ہوتے ہیں فیلے مجھول اتنی باس میں آئی جیسے ہم نے ابھی ایک مثال دی کتابا زیدن زید نے لکھا اس جملے میں اس جملے میں جو فیل ہے کتابا یہ معروف ہے مجھول کتابا زیدن زید نے لکھا اس جملے میں کتابا فیل یہ معروف ہے یا مجھول ہے معروف ہے اس لئے کہ اس کا فائل جانا ہوا ہے سامنے موجود ہے زید ہے اور ہم نے کہا کوتیلا ہے کوتیلا زیدن زید قتل کر دیا گیا اس جملے میں کوتیلا فیل یہ معروف ہے مجھول یہ مجھول ہے کیونکہ قتل کرنے والے کا پتہ نہیں ہے قتل کرنے والے کا پتہ نہیں ہے قتل ایک کام ہے اس کام کو جس نے انجام دیا اس کا پتہ نہیں ہے تو کتابا زیدن میں کتابا فیل معروف اور کوتیلا زیدن زید قتل کیا گیا اس جملے میں کوتیلا فیل یہ مجھول فیل ہے اتنی بار سامنے آئی اب اس پوچھنا ہے کتابا کاتیب ہو نہیں جس کو بھی کر دیں لکھنے والے کو کاتیب کہتے ہیں لکھنے والے کو کاتیب بولتے ہیں جو لکھتا ہے تو اب کتابا کے بعد زیدن کر دیں خالدن کر دیں جو بھی کر دیں تو وہ فائل ہو گیا تو پتہ چلا کتابا فیل کا فائل موجود ہے جانا ہوا ہے اور کتیلا زیدن میں کتیلا فیل ہے اور اس کا فائل نہ جانا ہوا ہے جس کا فائل نہ جانا ہوا ہو وہ مجھول ہے کیونکہ مجھول کے معنی ہوتے ہیں نہ جانا ہوا اور جس کا فائل جانا ہوا ہو اس کا مجھول ہے یہ فیل معروف ہے کیونکہ معروف پرمانے ہوتے ہیں جانا ہوا اسی سے جوڑ کر کے ہم تحریف کو زیدن میں بٹھا سکتے ہیں اتنی باتا سمجھ میں آئی پیچھے پرفیکٹ پیچھے بھی باتا سمجھ میں آئی چل رہے اچھا اب میں نے بتایا تھا کہ فیل کی جس طرح سے دو قسمیں آپ نے دیکھ لی آئی سے ہی فیل کی قسم ہے مازی مزارے اور امر مازی مزارے مازی مزارے اور امر یہ بھی فیل کی قسم ہے بہت آسان ہے ابھی دیکھیں اس کو مازی کا سکھا ہے اس کا دردہ اب جب سمجھ لیں گے تو وہ بھی آتا ہے جب سمجھ لیں گے مازی میم علیف زواد یا مازی اور مزارے میم زواد علیف اچھا بہتا ہے انجز میں لکھتے ہیں اردھے تو میم زواد علیف رائن مزارے مازی مزارے اور امر جی مازی مازی اس کے مانے سے سمجھ میں آرہا ہے یہ پاسٹ ہے گزرا ہوا مازی کہتے ہیں گزرے ہوئے کو گزرا ہوا مزارے اس میں پرزن اور سوچر دونوں شامل ہیں مزارے میں پرزن اور سوچر دونوں شامل ہیں اب جو میں نے امر کہا ہے وہ imperative جملہ ہے یہ البتہ imperative البتہ انگلیس میں imperative دونوں کو بولتے ہیں یعنی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا کام سے منا کیا جائے دونوں کو imperative بولتے ہیں بس اتنے ہے کہ ایک affirmative اور negative لیکن یہاں پر جو میں نے امر کہا ہے وہ imperative کا affirmative ہے نہیں سمجھے imperative affirmative ہے imperative آپ نے کہا یعنی imperative کہا تو وہ حکمیہ جملہ ہو گیا حکمیہ جملہ امر یعنی حکم اور imperative آپ نے کہا تو یہ حکم والا جملہ تو انگلیس میں حکم والا جملہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک کسی کام کے کرنے کا حکم تو وہ affirmative ہو گیا تو وہ negative ہو گیا تو وہ امر کہا جبکہ اربی میں امر کہا گیا تو imperative کا affirmative مراد ہے یعنی کام کرنے کا حکم اور نہیں کہا گیا تو کام کرنے کا حکم رہا ایتی باسر میں آئی ایتی سمجھ پہ ایک تو ہوا دون تو حکم ہے نا آپ سے کہا کہ آپ دھیان سے سنو آپ سے میں کہا رہا رہا ہوں کہ آپ دھیان سے سنو تو یہ ہو گیا ایک imperative تو ہوا imperative میں affirmative ہوا اور کسی کوئی آیا تو میں کہا بیٹھو بس فرق کتنا ہے اور ایک نگیٹیو ہے ایک میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے تو دوسرے میں کام کے نہ کرنے کا حکم ہے تو ایک ہو گیا affirmative ایک ہو گیا نگیٹیو اور یہ دونوں imperative بھی کس میں ہے جب کی عربی میں عمل کسی کام کے کرنے کا حکم اور نہیں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہے دونوں میں اربی میں ایک نام میں دونوں ہیں ایک ہی نام میں دونوں ہیں ایک نام میں ایمپیریٹیو میں دونوں آگئے افرمیٹیو نگیٹیو کر کے اور عربی میں دونوں کے دو نام الگ الگ ہیں اس کو عمر بولیں گے کام کے کرنے کا حکم ہے تو عمر اور کام کے نہ کرنے کا حکم ہے تو وہ نہیں ہوتا ہے نوون ہاں یا نوون ہاں اور یا ہاں ساتھ ہم لے چلیں تو آج کے سبق میں کوئی بات سمی میں نہیں ہو تو دو چار میرے میں پوچھ لیں اس کے بعد کتھا پڑتے ہیں آج اور کل کے سبق میں کوئی بات سمی میں نہیں ہو تو پوچھیں اس کو بات بات ہے چلیں سبق کہاں تک ہو گیا تھا سفا نمبر نہیں اتا نہیں پکم پانچ پانچ مختم ہو گیا تھا بات موسیقی عدد درسو سادس پڑھتے ہیں یہ پیچھے پیچھے کا ہوا کیا صفہ نمبر 3031 32 ہو گیا ہے ہوا تھا چلی عدد درسو سادس صفہ نمبر 33 تھیری تیتیس اب جملہ اسمیہ کے بارے میں یا اب تک ہم نے جتنا پڑھا ہے کوشش یہ کی جائے کہ جملے کا صرف ترجمانہ کیا جائے جو ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنے میں جملے کو سمجھا بھی جائے تب تو بات بنے گی نہیں تو صرف اس کو جو بھی قواعد بتائے گئے ہم نے اس کو سمجھ لیا لکھ لیا ڈاگیڈ ڈاہری میں کوپی میں تو کچھ مطلب نہیں اب ہم جو پڑھیں گے تو جملہ پڑھتے ہیں اور جملے کی جو سافت ہے اسٹیکچر جو ہے اس پر گوھر بھی کرتے ہیں ادرسوس سادیسو یہ کیا ہے چھٹھا سبب یہ کون سا مرکب ہوا ادرسوس سادیسو چھٹھا سبب جو بھی ہم نے اب تک پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے تک گرامر کے بارے میں اس تعلق سے اگر کوئی بات آتی ہے تو وہاں ذرا گوھر بھی کر لیتے ہیں جو باتیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں وہ جانے دیجئے وہ آگے پڑھیں گے تب دیکھیں گے جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے مطلب اس قواعد سے مطلب اگر کوئی گرامر ہاں سے مطلب باتیں ہاں آتی ہیں تو اس پڑھا گوھر بھی کرتے ہیں تاکہ ریپیٹ بھی ہو جائے اور اس کو ہم سمجھیں بھی تو میں نے شروع کیا ہے ادرسوس سادیس چھٹھا سبب تو اسی پر میں نے پوچھا کہ ادرسوس سادیس کیا ہے یہ کون سب مرکب ہے ایک تو تمام کالیمیں مفرد ہو گئے کالیمہ اسم ہے کہ وہ تو مفرد ہے مفرد ہے اسم مفرد ہے وہ اسم اگر جڑتا ہے تو مرکب ہو گیا جڑتا ہے تو تنے تنہاں ہے تو مفرد تنے تنہاں نہیں ہے کسی کے ساتھ ملتا ہے تو ہو گیا مفرد مرکب مرکب کی میں نے بتا تھا کہ مشہور جو قسمیں ہیں وہ دو ہیں ایک مرکب اضافی اور ایک مرکب توصیفی مرکب کی ویسے تو دو قسمیں ایک مرکب تام ایک مرکب ناکس ناکس کی پھر دو قسمیں ایک مرکب اضافی اور ایک مرکب توصیفی تو اب اتنا ہم نے پڑھا ہے اتنا ہم نے بتا دیا بھی اس میں سے ہم غور کرتے ہیں کہ یہ درست سادس یہ کونسا مرکب ہے کہیں تو یہ بار پھر ریپیٹ کر دوں مفرد یعنی وہ اسم جو اکیلا ہے جیسے ہم نے کہا ہے یہ اکیلا ہے تنہیں تنہا ہے یہ مفرد ہو گیا ہم نے کہہ دیا یا ہم نے کہہ دیا یہ دونوں مرکب ہو گئے اب تنہا نہیں رہ گئے تو مفرد جو اکیلا ہو مرکب جو اکیلا نہ ہو تو کہتے ہیں کہ مرکب کی دو قسمیں ایک مرکب تام ایسا مرکب کی جس سے پوری بات سمہ میں آ جاتی ہے اور ایک مرکب ناقص مرکب تام کی دو قسمیں ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فیلیہ مرکب تام جس سے پوری بات سمہ میں آ جاتی ہے اس کی دو قسمیں ایک جملہ اسمیہ دوسرا جملہ فیلیہ مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں ایک مرکب اضافی اور ایک مرکب توصیفی اب تاریخ پر سن لیں یادہ ہو جائے جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو یا جس میں ایک مقتدہ ہو جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے وہ ہوگا جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ وہ جملہ جو فیل سے شروع ہو اب اس کے بعد آتے ہیں مرکب ناقص میں مرکب ناقص کی دو قسمیں ایک مرکب اضافی ایک مرکب توصیفی مرکب اضافی اس مرکب ہو گاتے ہیں جس میں ایک اسم کی نسبت دوسر اسم کی طرف کی گئی ہو اس کو بلیں گے اضافی مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں کسی اسم کی اچھائی برائی نعیت عدد اس کو بلیں گے مرکب توصیفی اب اتنا سب میں نے بتا دیا جو کی خود سے بتانا چاہیے تھا جو کی خود کر کے بتائیے ورکب کونسا ہے توصیفی ہے جو کیا ہے جی اور لوگ کیا بتاتے ہیں اضافی توصیفی جی پیچھے سے بتائیں گے لوگ اب بتائیں اضافی اضافی ہے مان لے جائے توصیفی توصیفی والے زیادہ ہیں توصیفی والوں کے تعدہ زیادہ ہیں تو ان کی بات مان لے جاتی ہے دیکھیں اضافی ہم نہیں کہہ سکتے کیوں؟ اس لئے کہ مرکب اضافی جب ہوتا ہے تو پہلا جز مضاف ہوتا ہے اور دوسرا جز مضافی لے اب ہم گول کر لیتے ہیں کہ مضاف بننے کے لئے اس کے اندر صلاحیت کیسی ہونی چاہیے مضافی لے بننے کے لئے کیا صلاحیت چاہیے بتایا گیا ہے لکھایا گیا ہے کہ مزاف بننے کے لئے کیا چاہیے وہ اس پر الف لام نہ ہو ہے نا اس پر الف لام نہ ہو مضافی لے کون بنے گا جو مجرور ہوں گا جیسے ہم نے کہا قلم رشید قلم رشید مضاق خفیف ہوتا ہے علیہ لام سے خالی ہوتا ہے تو ہم نے کہا قلم رشید رشید کا قلم تو یہ رشید کا قلم یہ مرکب اضافی ہے اب مرکب توصیفی دیکھتے ہیں مرکب توصیفی میں ایک جز موصوف ہوتا ہے پہلا تو دوسرا جز صفت موصوف اور صفت میں بتایا گیا تھا کہ آبس میں مطابقت ہوتی ہے چار چیزوں میں تو مرکب اضافی والا تو خیر نہیں ہوا ہم نے دیکھ لیا کیونکہ کہا گیا ہے کہ مرکب اضافی ہوگا تو علیہ لام نہیں ہوگا پہلے والے پر جو پہلا مضاف ہے اس پر علیہ لام نہیں ہوگا جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو مرکب اضافی تو نہیں ہوا اب دیکھتے ہیں کہ مرکب توصیفی بن سکتا ہے کی نہیں تو مرکب توصیفی ایسا ہے مرکب جس کا پہلا جز موصوف تو دوسرا جز صفت موصوف کیسا ہوگا صفت کیسی ہوگی دونوں میں کیا تالمیل ہوگا یہ بتایا گیا تھا کہ چار جزوں میں مطابقت ہوتی ہے معرفہ نکرا ہونے میں تو اس کو ہم نے دھم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں معرفہ ہے یا دونوں نکرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اددرسو بھی معرفہ ہے اور اصادسو بھی معرفہ ہے گویا جو پہلی شرط ہے یا ایک شرط جو ہے وہ شرط پوری دیکھتی نظر آ رہی ہے دونوں معرفہ ہے دوسری بات یہ بتائی گئی کہ موصوف اور صفت کی حالتیں بھی ایک جیسی ہوں گی موصوف اگر حالتیں رخ میں تو صفت بھی حالتیں رخ میں ایسے ہی نصب اور جرکہ معاملہ ہے یعنی یہ نصب میں تو یہ بھی نصب میں یہ جرمے تو یہ بھی جرمے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اددرسو یہ حالت رخ میں ہے تو اصادسو بھی حالتیں رخ میں ہے گویا یہ جو شرط تھی یہ بھی پوری ہوئے ایک تو معرفہ نقرہ ہونے والی بات اور دوسرے اعراب والی بات ہو گئی اب کہیں گے ہم کہ دونوں یا تو مذکر رہے یا تو مونس رہے اگر موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر موصوف مونس تو صفت بھی مونس نہیں تو وہی ہوگا پیاری اببہ اور پیارا امی ایسے ہو جائے گا ہے نا ایسی ہو گا تو موصوف صفت میں یہ مطابقہ ضروری ہے تو ہم دیکھ رہے کہ یہاں پر اددرسو بھی مذکر ہیں تو اصادس بھی مذکر ہیں ایک سرٹ آور رہ گئی ہے وہ کیا ہے جی تعداد کے تباز سے اگر اددرسو واحد تو صفت بھی واحد موصوف اگر واحد تو صفت بھی واحد ایسی تصنیہ جمع میں بھی دونوں میں اتابتت ہوگی پتا چلا کہ موصوف اور صفت بننے کے لیے اس مرکب کو مرکب توصیفی بننے کے لیے جتنی بھی شرطیں درکار ہیں وہ ساری شرطیں ہاں پر فٹ ہو رہی ہیں تو ہم کہیں جو بھائی یہ مرکب توصیفی ہے باسمہ میں آئی یا کچھ اسکال ہے یہ ایراب کے لارے جی ایراب ایراب تحریف و تنکیر تذکیر و تانیس واحد تصنیہ جمع ایراب میں مطابقت چاہیے تینوں یعنی دونوں کی حالت ہیں اگر یہ حال طرف میں تو یہ بھی حال طرف میں نصب میں تو نصب میں جار میں تو جار میں تو ایراب میں مطابقت چاہیے اس کے علاوہ معرفہ نکرا ہونے میں مطابقت چاہیے اگر یہ معرفہ یہ بھی معرفہ معصوب معرفہ تو صفت بھی معرفہ معصوب نکرا تو صفت بھی نکرا تذکیر و تانیس یعنی مذکر اور مونس ہونے میں بھی مطابقت چاہیے اگر معصوب مذکر ہے تو صفت بھی مذکر معصوب مونس تو صفت بھی مونس ایسے ہی واحد تصنیہ جمع ہونے میں بھی مطابقت چاہیے اگر محسوس واحد تو سفر بھی واحد محسوس تصنیہ تو وہ بھی تصنیہ محسوس جمع تو وہ بھی جمع چلیں آگے اتباسم جائی آگے چلتے ہیں حاز ابنو حامدن حاز ابنو حامدن یہ حامد کا بیٹا ہے حاز ابنو حامدن یہ حامد کا بیٹا ہے یہ ایک جملہ ہے یہ تو میرے خواہد سے اتن کلیر ہے یہ ہمارا جو مرکب ہے یہ کون سا مرکب ہوا مرکب کی چار قسمیں ہم پڑ چکے ہیں توسیفی اضافی ناپس اور تام تو ان چار کو جہر میں رکھ کر کے بتائیں حاز ابنو حامدن یہ حامد کا بیٹا ہے یہ مرکب کیسا ہے تام ہے کیونکہ پوری باسوں میں آتی ہے یہ مرکب تام ہو گیا اب مرکب تام کی دو قسمیں ہیں جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ اس میں سے کون سا ہے اسمیہ ہے کیونکہ آپ پر فیل کا زیدر ہی نہیں یہ صحیح ہے نا یہ صحیح ہے آگے چلتے ہیں تو ابنو حامدن ہے ابنو حامدن یہ کیسا مرکب ہے یہ مرکب توسیفی ہے ابنو حامدن ناکس ہے ناکس تو ہو گیا ناکس کے دو قسمیں ہیں اضافی توسیفی تو اس میں سے یہ توسیفی ہو گیا ہاں اضافی ہے اضافی مرکب اضافی ہے توسیفی نہیں ہے توسیفی کی بات ابھی اوپر ہوئی ہے تو اس کے اتبار سے ہم سمجھے تو یہ کہاں پھر فٹ ہو رہا ہے حامد چلیے تھوڑی در کے لئے ہم مان لیتے ہیں تھوڑی در کے لئے مان لیتے ہیں ابنو حامدن حامد کا بیٹا اولاں تو مخموم ہی نہیں ہے توسیفی کا توسیفی والے مرکب میں کیا مخموم ہونا چاہیے کسی اسم کی اچھائی یا برائی بین کی جائے یہاں پر اچھائی برائی ہے ہی نہیں صرف بیٹے رہے ناکس صرف اتنی کی بات کر رہا ہوں ابنو حامدن کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر تو اچھائی برائی ہے ہی نہیں دوسری بات بتائی گئی ہے کہ موصوف حصفت میں مطابقہ چاہیے دونوں مارفہ یا دونوں نکرہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ابن چالیس آگے مارفہ ابن یہ نکرہ ہے جب کی حامد مارفہ ہے حامد علم ہے تو یہاں مطابقہ تو نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ مرکب توسیفی نہیں بنے گا مکہ بزافی بنے گا اور ازافی کے مخموم بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں حامد کا بیٹا ہے نا تو ہم کہیں گے حازہ حازہ بنو حامد یہ حامد کا بیٹا ہے یہ ہو گئے جملہ اسمیہ مرکب تام ہے جملہ اسمیہ ہے بس میں آئی اب جملہ اسمیہ کے بارے مغاد کر لیتے ہیں دیکھیں ہر ہر پوائنٹ پر ہم مغاد کر رہے ہیں تاکہ باتیں ریپیٹ ہو جائیں اب ہم دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں ایک مبتدہ اور ایک خبر مبتدہ اور خبر میں کچھ باتیں بتائی گئی تھی کہ مبتدہ اور خبر کیسے ہوں گے کون بتائے گا مہارفہ 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 موصوب حصفت کی طرح سے یہاں پر کی مطابقت ہے لیکن موصوب حصفت میں ہے کہ دونوں مہارفہ یا دونوں نکرہ اور یہاں پر رہی کہ مبتدہ مہارفہ ہوگا خبر نکرہ ہوگی ایک بات دوسری بات وہاں بتائے گیا ہے کہ موصوب حصفت میں دونوں کی ہاتھیں ایک جیسی ہوں گی وہ ہال طرف میں تو یہ بھی ہال طرف میں وہ نصب میں تو یہ بھی نصب میں جر میں لیکن یہاں معاملہ یہ کہ دونوں ہمیشہ آلتے رخ میں ہوں گے گویا کی پتہ چلا کی مبتدہ اور خبر میں جو مطابقت ہوگی یا جو شرطیں ہیں وہ یہ کہ مبتدہ محارفہ ہوگا خبر نکرہ ہوگی مبتدہ اور خبر دونوں ہمیشہ آلتے رخ میں ہوں گے مبتدہ اور خبر تذکیر وطانس میں مطابق ہوں گے مبتدہ خبر وحی تذکیر جمع ہونے مطابق یعنی محصوب وصفت میں سے دو بات یہاں میش کر رہی ہیں وہ کون کون وحی تذکیر جمع ہونے مطابقت اور مذکر بونس ہونے مطابقت باقی جو دو باتیں ایراب والی بات تاریخ و تنکیر والی بات وہ یہاں پر نہیں پائی آتی ہے اب اس کی روشنی میں ہم گوھر کرتے ہیں کہا گیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدہ اور خبر دونوں ہمیشہ حالت رفمے ہوتے ہیں تو حاضب بنو خالد حاضب بنو حامد کیا یہ دونوں حالت رفمے ہیں یا کسی دوسری حالت رفمے ہیں دونوں حالت رفمے ہیں رفمے ہیں ایک بات پوری ہو گئی دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مبتدہ مذکر تو خبر بھی مذکر حاضب یہ مبتدہ ہے اور مذکر ہے مونس مذکر ہے تو جب حاضب مذکر تو آگے اس کی خبر بھی مذکر ہے ایک بات آؤ بتائی گئی کہ واحد تصنیہ جمع ہونے بھی مطابق رہتی ہے تو حاضب یہ واحد تو وہاں خبر بھی ابن ہے وہ بھی واحد اگر یہاں پر ہم حاضب کو حاضب نہیں کرتے یعنی تصنیہ تو وہاں پر جو ابن ہے وہ ابن ہو جائے گا وہ تب تو مطابق رہے گی گو ایکتی باس ہمیں آئی وَحَازِ بِمْتُ يَاسِرِن یہ بھی جملہ ٹھیک ویسے ہی ہے یعنی یہ یاسِر کی رڑکی ہے اِبْنُ حَامِدِن جَالِ سُنُو حَامِد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے مہارفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی تو یہاں ابن پر تول احلام داخل ہی نہیں ہے کان داخل ہے احلام جی مہارفہ کہنا چاہتے ہیں جی ابن 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 جو ہے یہ الگ کر کے دیکھیں گے تو یہ نکرہ ہے لیکن مہارفہ کی جو قسمیں ہیں ان قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ نکرہ اسم کی اضافت اگر مہارفہ کی جانب کر دی جائے تو وہ نکرہ اب نکرہ نہیں رہ گیا وہ معرفہ ہو گیا ابن ابن حامد یہاں پر ابن نکرہ ہے لیکن ابن کی اضافت حامد کی جانب کر دی گئی ہے اور حامد بزارتے کچھ کیا ہے معرفہ تو اب یہ ابن اضافت کر دینے کی وجہ سے ابن یہ نکرہ نہیں رہ گیا بلکہ معرفہ بن گیا بہت مضاف محرفہ معرفہ کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں ان قسموں میں سے ایک قسم ہے مضاف محرفہ یعنی نکرہ اسم کی اضافت اگر معرفہ کی جانب کر دی جائے تو وہ نکرہ اسم نہیں رہ جاتا بلکہ وہ معرفہ بن جاتا ہے تو ابن کی اضافت حامد کی جانب کر دی گئی نکرہ تھا لیکن اضافت کا دینے کی ویسے ابن یہ معرفہ بن چکا ہے تو جب معرفہ بن گیا ہے تو گویا مہدہ بن نے کی صلاحیت رکھتا ہے مضاف مضاف اور مضاف قلے میں سب کچھ اعتبار مضاف کا ہے یعنی وہی اصل ہے ابھی جیسے میں آپ کہوں خالد کا بیٹا سو گیا میں کہا خالد کا بیٹا سو گیا تو یہاں پر خالد کا بھی نام آیا ہے اور بیٹی کا بھی زکر ہوا ہے کس کے بارے میں آپ نے سمجھ سو گیا خالد کے بارے میں بیٹے کے بارے میں پتہ جلا کہ مرکب اضافی میں جو بھی معاملات ہوں گے وہ مضاف کے ساتھ میں ہوں گے اور عراب بھی آئے گا تو اسی مضاف پر آئے گا مضاف بلے تو پڑھا ہوا ہے خود مجدور جو عراب آئے گا وہ مضاف پر آئے گا تو اب اعتبار کہ ابن وہاں مذکر تھا تو جالیس مذکر یہاں پر بنت ہے تو یہ واقف نہیں آیا کیا آیا ہے واقف کیونکہ بتائی گیا ہے مفدہ مذکر تو خبر بھی مذکر مفدہ مونس تو خبر بھی مونس تو بنت یاسی بنت یہاں پر مونس ہے اس لئے واقف نہ لا کر واقف جی آواز کہتا ہے کہ من حاضی یہ کون ہے بتایا گیا حاضی اخت المحندس یہ انجینئر کی بہن ہے انجینئر کی بہن ہے تو اس طرح جملے بھی اوپر آ چکے ہیں جیسے ابن حامدن اچھا آہیا ایزن محندس دن کہا جا رہا ہے کیا یہ بھی انجینئر ہے کہا لا ہیا طبیبت ہیا طبیبت یہ ڈاکٹر ہے وہ کیا ہے ڈاکٹر ہے اس جملے پر گھور کر لیتے تھوڑا ہیا طبیبت وہ ڈاکٹر ہے یہ جملہ کیسے ہمارا ہے جملہ اسمیہ کی فیلیہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ ہے کیسے سمجھا ہم نے کی جملہ اسمیہ ہے یہ تو تام ہے تو تام ہی تو جملہ اسمیہ فیلیہ میں سے سمجھا کہتا ہے جملہ اسمیہ کیسے ہوا کیسے سمجھا جملہ اسمیہ ہے ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ فیل نہیں ہے اور جواب بن سکتا ہے جواب 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 ہے جملہ اسمیہ میں دون اسم ہوتے ہیں مہتدار اسم ہوتا ہے تو کیا ہیا اسم ہے ایسے انداز سے بتائیں دیکھئے علم کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں علم اسم کے دو قسمیں معرفہ نہ کہنا معرفہ کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں ان قسموں میں ایک علم بھی ہے مورب بھی ہے اسم زمیر بھی ہے پتا چلا کہ معرفہ صرف علیف لام داخل ہونے کو نہیں کہتے معرفہ صرف نام کو نہیں کہتے معرفہ کی ساتھ قسمیں ہیں ان قسموں میں سے ایک زمیر بھی ہے ایک اسم محصول بھی ہے منا منا بھی ہے مزا حر بھی ہے تو گویا کی ان تمام قسموں میں سے کوئی ایک بھی قسم مگر مل رہی ہم کو محش کر رہی ہے محر محارفہ ہے صرف یہ نہیں دیکھیں گے کسی کا نام ہے نہیں بلکہ جیسے یہ دون محارفہ ہیں ایسی بکیہ پانچ بھی محارفہ ہے تو گویا کی ہیا یہ اسم ہے اور کیا ہے محارفہ ہے تو جب محارفہ ہے تو گویا کہ اس کو ہم مخدہ بنا سکتے ہیں یہ تبیویت سیارتو من خبر ہوگی ہیا یہ ہیا یہ واحد محارفہ سکھا ہے تو جب یہ واحد محارفہ ہے اسی لئے یہاں پر تبیویت یہ بھی واحد ہے اور محارفہ ہے اگر یہاں پر ہیا نہ ہو کر کہ ہوا اگر ہوتا تو ہوا تبیویت ہوتا کیونکہ مخدہ اور خبر میں مذکر اور محارفہ ہونے محارفہ ہونے ہونے مطابقہ ہوتی ہے تو اگر یہاں پر ہیا کے بجائے ہوا ہوتا تو ہوا تبیویت ہوتا ہیا یہ واحد ہے اگر یہاں پر ہنہ ہوتا ہنہ 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 تبیویت ہنہ کہہ دیتے اتنی بات سمی آئی سیارتو من حاضی یہ کس کی گاڑی ہے کہا گیا ہاتھ ہی سیارتو مدیری یہ مدیری کی گاڑی ہے امہ ہاتھ ہی یہ کیا ہے کہا گیا ہاتھ ہی مکواتن یہ ہی آئیرن پریس ہے ہاتھ ہی مبتدہ اور مکواتن خبر یہ جملہ اسمیہ خبریاں بنی گیا ہاتھ ہی یہ مبتدہ ہے محارفہ ہے واحد ہے مونس ہے تو خبر بھی ہم دیکھ رہے کی خبر واحد ہے اور مونس ہے